مرزا صاحب کی سٹیٹمنٹس مرزا صاحب کی سٹیٹمنٹس اس کا تھوڑا سا weak نہیں میں کہوں گا لیکن وہ درد جس پر انہوں نے شروع میں 80s میں ووٹ لے وہ کم ہو گیا تھا لیکن مرزا صاحب کی سٹیٹمنٹس نے جیسے جو ہے اس کو ایک نئی آگ بڑکائی ہے اس طرف جس سے کہ میرے خال سے تو مQ اہم کو فائدہ ہوا سیاسی طور پر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہیں اس ہنگامے سے فائدہ ہوا لیکن یہ جو باتیں تھیں کہ میرے خال سے تو پیپلز پارٹی کے لیے فائدہ مند نہیں رہیں بلکہ ایمکیو ایم کے لیے فائدہ مند رہیں کیونکہ انہیں ایک دفعہ پھر بہانہ مل گیا یہ کہنے کا دکھانے کا کہ دیکھ لو اگر ہم نہیں ہیں تو پھر تمہارے ساتھ یہ ہوگا تو اس پہ آپ کے کیا تاثرات دیکھیں میں نہ ہی ایمکیو ایم پہ کوئی الزام لگاؤں گا نہ ہی کسی اور سے کوئی ہم شکایت کریں گے لیکن بات یہ کہ جن چیزوں کو اگر کوئی ایسا واقعہ افسوس نہ کہیں ہو گیا اور اس کے بعد اس چیز کی کلیریفکیشن آگئی کہ ان کے ڈاکٹ صاحب ظلفکار صاحب نے یہ کہا کہ میرا مقصد وہ نہیں تھا اور کسی کی دلازاری ہوئی تو میں معذرت خواہ ہوں کبھی انسان دیکھیں نا نہیں وہ ٹھیک ہے وہ آپ کر چکے ہیں بعد میں اس پہ نہیں جا رہا کہ انسان کبھی بھی کوئی ایسا نکل جاتی ہے ہم مان لیتے ہیں کہ ان کی معافی جنونتی ہم مان لیتے ہیں we are moving on we are not now talking about کہ انہوں نے غلط کیا ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ صحیح کیا غلط کیا معافی صحیح مانگی نہیں مانگی اس کا افیٹ کیا ہوا ان سے ایک غلطی ہوئی جس کی انہوں نے خود آگے کلیر کیا جو مکم نے ایکسپلائٹ کی میں اس چیز پہ کوئی تفسرہ نہیں کروں گا کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم بیان بازی کے تھرو مطلب پیپلز پارٹی خاص طور پر یہ سٹریٹیجی ہے اس کو متعددہ کمیومنٹ بھی امید ہے کہ اسی سٹریٹیجی پہ چلے گی دیکھے جاتے ہیں اور ہم اس طرح کا کوئی ہم چاہتے ہیں کہ شہر میں آمن ہو وہ ٹھیک ہے سر وہ شپیل دو کوئنسیڈنس سمجھا دیں مجھے دو کوئنسیڈنس سمجھا دیں ایک کوئنسیڈنس یہ کہ ایمکیو ایم حکومت چھوڑتی ہے اور حقیقی سرگرم ہو جاتی ہے این پی کو ایک نئے طور پر جو ہے جیسے پاور مل جاتی ہے وغیرہ وغیرہ اور دوسرا کوئنسیڈنس کے ایمکیو ایم پاور سے جاتی ہے اور وائلنس چار گناہ ہو جاتا ہے جیسے کہ ایک میسج جا رہا ہو آپ کو کہ کراچی آپ گورن نہیں کر سکو گے ہمارے بغیر یہ دونوں کوئنسیڈنسز تو نہیں ہو سکتے یہ کیا ہو رہا ہے میں اس پر کوئی تفسرہ اس لیے نہیں کروں گا یہ پرٹننٹ سوال ہیں کیسے کیسے ہو جاتا ہے ایک انٹی ایمکیو ایم سوال ہے نہیں کیونکہ نہ ہی ہم انٹی ایمکیو ایم ہیں اصور زرزاری صاحب کی کہ ساری پارٹیز کو ساتھ لے کر چلنا ہے ساری پارٹیز سے ڈائلوگ کا رستہ رکھنا ہے چاہے کوئی اپوزیشن میں ہے یا گورنمنٹ میں ہے ہماری پالیسی ریکنسیلیشن کی پالیسی یہ محترمہ بنظیر بٹو صاحبہ کا ویجن تھا اور ہم اس پر چل رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی مس انڈسٹینڈنگز یا غلط فہمیاں کسی بھی پارٹیز کے درمیان ہو وہ ختم ہونی چاہیے ہیں دو اس سکے کے دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ایک تو یہ کہ مفاہمت جو ہے وہ بہت سکسیسول آپ کی رہی ہے ہر کسی کو پیس آف دا پائے دے کے آپ نے ہر کسی کو سٹیک ہولڈر بنائے ہوئے نون جو ہے وہ پنجاب میں ہے اے این پی پختون خواہ میں ہے ایم کیو ایم کو آپ نے ایک حد تک کراچی میں دیا ہوا تھا اور ساتھ رکھا ہوا تھا ابھی تک کم سے کم ہم اور ابھی بھی گورنر صاحب واپس آ گئے ہیں اور آرمی کو آپ نے منسٹری آف ڈیفنس اور فارن منسٹری کے حوالے سے ایک تاثر ملتا ہے جیسے کہ انہیں اجازت تھی کہ ان کی رائے بھی لی جائے گی تو ہر ایک کو آپ نے انٹریسٹڈ رکھا ہوا تھا جو کہ اچھا تھا ہے نوے ایک نیشنل گورنمنٹ سی بنی گی تھی جس کو آپ ہیڈ کر رہے تھے لیکن ایک دوسری کنسپیریسی تھی اور یہ آتی ہے کہ اس مفائمت مفائمت میں آپ نے نواز شریف صاحب کو تو پولٹیکل چیک میٹ این اوے دے دی انہیں محدود کر دیا سنٹرل اور نورڈن پنجاب میں جبکہ ان کا ٹائم تھا ان کی مقبولیت ججوں کی بھالی کے بعد اروج پہ تھی اور پھیلنی تھی لیکن پھیلنی کی جگہ وہ اور کانسنٹریٹ ہو گئی اور یہ میں آپ کو پولٹیکل مارکس دے رہا ہوں دوسری طرف ایمکیو ایم کیوں گر آپ دیکھیں آپ ایمکیو ایم کو بھی اب اس طرح ہنڈل آپ آئی تنک سبق لے چکے ہیں اگین کیونکہ زرداری صاحب میرے خیال سے سیاسی طور پر زیادہ سمجھدار ہیں ان صدور سے جو ان سے پہلے رہ چکے ہیں میری ازادتی رہا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمکیو ایم پہ اگر آپ ریاستی آپریشن کبھی کروائیں گے یا انہیں رینجر سے پٹوائیں گے یا آپ پولیس والوں سے پٹوائیں گے تو ان کی سٹینگ پولیٹیکلی ان دے لانگ رن بڑے گی تو وہ اب یہ چیز یہ بے وقوفیوں میں اب وہ نہیں پڑنا چاہتے اب وہ سیاست ہے کہ کماری اور لیاری اور سوراب گوڑ اور یہ سارے ایریاز میں ایمکیو ایم کو انہی کی بولی سے جو ہے سمجھایا جائے یہ کانسپیرنسی تیوری ہے میرے شاہد ہے کہ آپ کے صرف ایک جس میں جملہ صحیح ہے کہ یہ کانسپیرنسی تیوری ہے باقی میں اس پوری چیز کو جو ہے وہ کچھ ہی نہیں کہوں گا میں آپ کو بتاؤں کہ میں یہ مفاہمت بڑی زبردست چل رہی ہے میں تو آپ کو نمبر دے رہا ہوں میں آپ کو اس کا جواب دے دوں حقیقی بھی سرگرام ہوگی کیسے اتفاہ دس سال سے حقیقی کے کچھ نہیں پتا تھا ایمکیو ایم کی بولی ہوتی کہ یہی بولی کہ آپ جو ہے سیاسی ترف جو ہے وہ سیاسی پارٹیوں کے تھرو ان سے لی جائے نہ کہ ریاستی آپریشن کے تھرو اب میں یہ کہوں گا ریاستی آپریشن کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو ووٹر ہیں بہت زیادہ وہ ہو جاتے ہیں ایک احکا ہو جاتا ہے اچھا میں اب آپ کے تجزیہ اگر پورے ہو گئے ہوں تو مجھے اجازت ہو جان کی امان پاؤں بات یہ ہے کہ نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی پولیسی ہے اور نہ ہی ہمارے قائد کا ویجن ہے کہ کسی بھی پارٹی کے خلاف ہم کوئی انتقامی کاروائی کریں یا کوئی آپریشن کریں یا کوئی کانسپرینسی کریں میں تو کہہ رہا ہوں آپ تو بہت سمجھدار ہیں بہترام کرتی ہے عوامی نیشنل پارٹی کے مہنڈٹ بہترام کرتے ہیں نیشنل پیپلز پارٹی بہترام کرتے ہیں اور ہم مسلم لیگ فنکشنل کیمنٹ کا بہت رہے ہیں مجھے صرف سمجھانے تجہ دے دیں حقیقی کی سرگرمیوں میں آپ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے لیکن یہ اتفاق مجھے سمجھا دیں کہ کیسے اگنم سے وہ سرگرم ہوگئے دس سال کے بعد دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کیسے ہوا یہ یہ اتفاق کیسے ہوا میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلی بات کہ حکومت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں نہیں ہے لیکن ایسا کیسے ہوا نہیں ہے حکومت کا دخل نہیں ہے اور نہ ہی حکومت کے کسی وزیر کا اس میں کوئی عمل دخل ہے نہیں ہے تو پھر یہ کیسے ہوا میں تو یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ حقیقی کب ایکٹیو ہوئی ہے پہلے مجھے یہ تو بتا دیں یہ ملیر میں جو کل کا وائلنس ہے سارا کل کا یا آج کے جو آپ وائلنس کی بات کریں مجھے اس کا یہ پتا چلا ہے کہ وہاں پہ دو گروپس کے درمیان کلیشز ہوئے ہیں لیکن پولٹیکل ہی تو میں ابھی دکھ حقیقی کیونکہ یہ ایکٹیو نہیں دیکھتا ہے میں بریک پہ جانا ہے ہمیں یہ ہم کان پگ گئے سنکے دو گروپوں میں تصادم اور ہارتہ صرف شہری ہے بریک کے بعد چھجیل محمد سے اس پہ بات کریں گے